موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دینِ اسلام کے حوالے سے معلومات ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کیلئے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں آج بھی ہم ایک بہت خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے معزز علماء اکرام میں سے جو آج ہمارے پاس گلدستہ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت بہت خوبصورت انداز کے مالک میری مراد حضرتِ اللامہ مولانا مفتی عبد الرعوف دامد برکاتم العالیہ السلام علیکم حضرت حضرت کیسے مزاج ہیں خیریت سے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کا تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے حضرت آپ آتے ہیں تو یقین مانی ہے ہماری محفل کو رونک لگ جاتی ہے تو ناظرین اکرام بہت خوبصورت ہستی اور بہت اچھے انداز کے مالک ہیں ہم حضرت سے بالکل اپنی گفتگو کا بھی آغاز کریں گے لیکن میں بتاتا چلوں ہمارا آج کا موضوع ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اکرام کو امتیں عطا فرمائی ہیں لیکن ان سب امتوں میں سے اگر کوئی فضیلت رکھتی ہے کوئی اگر درجہ رکھتی ہے بلند درجہ تو وہ امت مصطفیٰ ہے اس کی وجہ کیا ہے امت مصطفیٰ کی بلندی کی وجہ کیا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی شان کیوں عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو نسبت ہے سرور دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے جس چیز کا رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہو تو اس چیز کو اللہ رب العزت بڑی شانیں عطا فرماتا ہے بہت سی چیزیں اس طرح کی ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن آج ہم امت مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے ہیں ہم اپنے موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ امت محمد یا تم بہترین امت ہو کیوں کہا اللہ رب العزت نے اللہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضرت کنتم خیر امت اخرجت لناس اس میں روشنی ڈالیے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لناس تأمرون بالمعروفی وتنہون عن المنکری وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم سب سے پہلے محترم محمد رضا نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ فقیر کو موقع دیا شکریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے میں آپ کے اس سفر میں مجھے آپ نے اپنا ہم سفر بنایا ہے آپ کا بہت شکر گزار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت لناس اتنا بڑا لقب جو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا سرٹیفیکیٹ سنت جو اللہ تعالی نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اسی جگہ پر کچھ وجوہات اسی مقام پر یہ چوتھے پھاری کی آیتیں مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی اللہ تعالی فرمارا ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو تم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو کیوں تعمرون بالمعروفی یہ وہ وجہ ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے سبحان اللہ کیونکہ یہ جو کام ہے نا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ کام پہلے انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سفرد کر دیا گیا تو وہ کام جو انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی ذات تو آلہ وآلہ ہے وہ بلند و بالا ذات ہیں معصومین ہیں منتخب ہیں اللہ تعالی نے ان کو منتخب کیا ہے اب یہاں پر اللہ رب العالمین امت کی وہ تعریف بیان فرما رہا ہے فرمایا تم اس لئے بہتر ہو اللہ پر تمہارا یقین مصبوط ہے ہلکا سا کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تم اللہ کی بارگاہ میں دگمگا نہیں جاتے ہو متزلزل نہیں ہو جاتے تمہارے پاؤں تم ثابت قدم رہتے ہو تمہیں استقامت ملتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس امت کے گلشن میں اس امت کے باغ میں کیسے کیسے سنیرے واقعات ہیں صحابہ اکرام سے زندگی شروع ہوتی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ سے شروع ہوتا ہے بلکہ ایک روایت مبارکہ ہے مشکل شریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو امت ہے فرمایا یہ امت کیسے حلاق ہو جائی گی یا کوئی اس کو امتاں کیسے اس کو حلاق کرے گا کیوں حضور نے فرمایا انا اول ہا اس کی ابتدا میں میں ہوں والمہدی اوسط ہا اور مہدی جو ہے اس کے درمیان میں ہے والمسیح آخر ہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخر میں آئیں گے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخر میں آئیں گے امت ہی بن کے آئیں گے جی ایسا ہی ہے بلکل آخری یہ بات تو الگ ایک ٹوپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کا حصہ بن کر ہوں گے اس امت کے درجات اتنے بلند ہیں کہ اللہ کا نبی بھی اسی امت میں آئے گا ہاں بلکل ہوں گے وہ نبی ہی امت میں بلکل حضور کی امت میں آخری خلیفہ ہوں گے تو یہ اس امت کی کرامت ہے کہ وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام سر انجام دے دیتے تھے اب یہ امت سر انجام دے رہی ہے تو اس امت کی فضیلت اس امت کی آلویت اس امت کی شان جو ہے جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے بے شک وہ حضور ہی کا صدقہ ہے بے شک تو یہ اس امت کو بہترین امت کہنے کی وجہ تو وہ بیان کی قرآن میں لیکن اس کی در پردہ یا پوشیدہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی چکے یہ امت ہے تو حضور سب سے آلہ ہے حضور سب سے بلند و بالا ہے شان والے ہیں حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب قرآن مجید سب کتابوں سے آلہ ہے حضور کی جو امت بنی وہ بھی سارے نبیوں کی امتوں میں سے سب سے آلہ و عرفہ امت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے ہم کیا مراد لیں گے امت مصطفیٰ سے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا امت جو ہے ایک گروہ کو کہا جاتا ہے ایک جماعت کو کہا جاتا ہے یا ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کی طرف اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھے کہ پچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو امتیں آتی رہیں یا جو انبیاء آتے رہے وہ مخصوص گروہ کی طرف مخصوص قبیل ایک طرف مخصوص شہر کی طرف مخصوص بستی کی طرف آتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء اکرام موجود ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے حضرت لوت علیہ السلام بھی موجود تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے حضرت عساق علیہ السلام بھی موجود تھے پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ سلام بھی موجود تھے حضرت حرون علیہ السلام جب موجود تھے تو حضرت بھی پہلے پائے جاتے رہے اور وہ مخصوص قوموں کی طرف گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں نوے پارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دے یا ایوہن ناسو اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر تا صبح قیامت ساری حضور کی امت ہے اور خصوصاً حضور کے آنے سے اس وقت سے لے کر تا صبح قیامت جتنے افراد ہیں یہ سب حضور کی امت ہے ہمارے بعض میں مسلمانوں کی بھی بات کروں گا وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان حضور کی امت ہے میں بعض دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں درس وغیرہ میں کہ آپ کسی کافر کو یہ کہیں کہ تمہارے نبی نے تمہیں یہ کہا ہے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے تو وہ حیران ہوگا ہمارے نبی تو ہمارے نبی وہ حیران ہوگا تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں وہ آپ کے بھی نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے سارے جہان مالوں کے لیے اللہ وہ تو بعض آیتیں مبارکہ بھی یہ اچھا اب اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہے امت کی جو حضور جن کی طرف بھیجے گئے سب کی طرف بھیجے گئے حضور نے فرمایا میں سب کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ سب ہو گئے لیکن امت میں دو تقسیم ہیں ایک وہ گروہ ہیں وہ افراد ہیں جنہوں نے قبول کیا آمننا وصدقنا کر دیا جو مسلمان ہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین تب تابعین اور آج چل رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ امت کے لائی امت اجابت امت اجابت اجابت یعنی انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا مسلمان اجابت مطلب کہ دعوت کو قبول کیا اور ایک امت دعوت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی قرآن دعوت دے رہا ہے اور قرآن کے پڑھنے والے حضور کے جو نائبین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ دعوت دیتے رہیں گے یہ ہمارے میرے آپ کے سب کے ذمہ ہیں کہ ہم نے جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دیتی رہنی ہے تو وہ جو امت ہے وہ امت دعوت ہے یعنی ان کو دعوت دی گئی ہے قبول نہیں کیا اگر وہ بھی قبول کرنے تو امت اجابت کا حصہ بن جائیں گے اچھا حضرت جیسے کہ ہر چیز کی اقسام ہوا کرتی ہیں تو کیا امت کی بھی کوئی اقسام ہے جیسے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں اس سے پہلے جتنے انبیاء اکرام کے امتیں تھیں تو کیا امت کی اقسام بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس پر ارشاد فرمائیے گا امت کی ایک تقسیم تو یہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی نا اس انداز سے کہ امت اجابت اور امت دعوت ایک وہ امت ہے جس نے آپ کی بات کو قبول کیا اور ایک وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا یہ جو تقسیم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رہی اسی طرح ایک مشکاہ شریف کی حدیثوں بارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انتم تتمون سبعین امتن تم ستر بڑی امتوں کو پورا کرنے والے ہو تم سے آگے بننے والے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ستر بڑی امت ہے بیسے تو امتوں کی تعداد جس طرح انبیاء کی تعداد واضح نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش ایک اصخ قول کے مطابق کہا جاتا ہے تو اس طرح امتوں کی تعداد بھی کلیہ دیں لیکن بڑی امتیں جو ہیں ستر ہیں حضور نے فرمایا کہ ان میں تم جو ہے مکمل امت ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انتم خیروہا واکملوہا علی اللہ تعالی تم ان تمام کے اندر اکمل بھی ہو اور خیر بھی ہو اس میں ایک بات اور ارز کرو اس امت کی جو شان آپ نے تقسیم کی بات کی نا ہر امت کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں اس امت کی عرفہ وعالہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے پانچ پہ پارے میں بھی یہ تذکرہ ہے اور چوتھے پارے میں بھی یہ تذکرہ ہے پانچ پہ پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہر امت پر ایک گواہ لے کر آیا جائے گا ہر امت پر ایک گواہ ہوگا اور وہ گواہ ان کے نبی ہوں گے لیکن فرمایا آپ کو وجہ انہابی کا علا ہا اولائی شہیدہ ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر رہا جائے گا یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے نبی ہیں جتنی امتیں پہلے گھلے سب حضور کی امت میں رہے ہیں یہ دلیل بھی ہے اور یہ امت کی شان بھی ہے شان بھی ہے سبحان اللہ جو چودوہ پا رہا ہے وہاں تو یہ ہے حضور نے اپنا اللہ تعالی کا تعالی احرشات فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امت سے گواہی دلوائی جائے گی پہلے ان کے نبیوں سے گواہی دلوائی جائے گی وہ انکار کر دیں گے قوم کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو پھر یہ امت گواہی دے گی اور اس امت کی گواہی پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ جو ہے اسی طرح بات ہو رہی ہے تو یہ اس امت کی شان و شکر ہے اچھا در ارشاد فرمائیے گا وہ کونسی خاصیات ہیں جو اس امت کو ملی ہیں لیکن اس سے پچھلی جو امتیں اس سے پہلے جو امتیں رہی ان کو وہ خاصیات نہیں ملی اس پہ پلیز ارشاد فرمائیے گا حمد بھئی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ زبردست قسم کا ایک سوال ہے اور یہ اس امت کی خاصیات میں سے ہیں پہلے تو اس مضمون کو مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نقل فرماتے ہیں تنبیو الغافلین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اُعْطِیتُ خَمْسًا مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئیں جو انہوں نے فرماتے ہیں پانچ چیزیں مجھے عطا کی گئیں لیکن لم یُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِی جو انہوں نے فرماتے ہیں جو تقریباً روایات کے اندر موجود ہیں پہلی چیز حضور نے فرمایا اُرُسِلْتُ اِلَى الْحَمْرَتِ وَالْأَسْوَدِ حضور نے فرمایا کہ میں سرخ رنگ والا ہو یا کالے رنگ والا ہو سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی اس سے مراد دیتا ہے کہ میں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں دوسری چیز حضور نے اشارت فرمایا میرے لئے مسجد کو میرے لئے تمام زمین کو تمام زمین مسجد بنا سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے کسی بھی جگہ پر واضح طور پر ظاہری طور پر اگر نجاست نہیں ہے تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مسلح بھی چھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں پہلے امت کو یہ اس طرح کی خاصیات نہیں تھی اور اسی طرح کسی بھی مٹی یا کسی بھی زمین کے حصے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں پاکی حاصل کر سکتے ہیں یہ دوسری فضیلت ہے جو اس امت کو خاص عطا کی گئی تیسری چیز حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے روب ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن اگر مجھ سے ایک مہینے سے دور ہو ایک مہینے کی مسافت پر ہو اور وہ میری طرف بڑھ رہا ہو وہیں اس پر میرا دبدبہ اور روب تاری ہو جائے گا ایک مہینے دور سے میرا روب اور دبدبہ اس پر ڈال دیا گیا ہے اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا میرے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا اور جو پانچوی چیز ہے زبردست قسم کی چیز ہے پانچوی جو عطا ہے جو رب نے عطا کیا وہ کیا ہے آپ سنیں اعلیٰ حضرت اس موقع پر رشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو حضور فرماتے ہیں مجھے شفاہ دی گئی ہے حضور پر فرما رہے ہیں میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا اپنی امت کے لئے سبحان اللہ اس کو میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے قیامت کے دن اسے استعمال کروں گا حضور حضرت یہاں فرماتے ہیں کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہوہ قرض لیتی ہے گناہ پریزگاری واہوہ سبحان اللہ اچھا عبرت جیسے ہم نے روایات میں سنا ہے کہ اس سے پچھلی انبیاء اکرام جو ہوا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو انبیاء اکرام تھے ان میں سے کچھ انبیاء جو اس امت میں آنے کی تمنا کیا کرتے تھے اس حوالے سے کیا اشارت فرمائیں گے جی بالکل بہت سے انبیاء اکرام کے حوالے سے حدیث طیبہ میں روایات میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جب اس امت کی خاصیات کو اس امت کے فضائل کو پڑا ایک بات تو یہ کنسپٹ ہے کیلئر ہونا چاہیے جس طرح آج ہم ہمارے جو لسنرز ہیں یا لرنرز ہیں جو پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں وہ دجال کے حوالے سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ورادت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے مختلف کتب پڑھتے ہیں مختلف ان کے پاس نشانیاں ہیں قرآن میں حدیث میں علامات موجود ہیں اس طرح اس امت کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود تھی بقاعدہ امتیوں کو پتا تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کی واضح مثال ہے کہ آپ ڈھونتے ڈھونتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تک آگئے تو مختصر یہ ہے کہ جب امتیوں کو پتا تھی تو نبیوں کو تو بدرجہ حولہ پتا تھی اس حوالے سے ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جب تورات کے کچھ صفات پڑھے تو اس کی تختیوں میں میں نے ایک امت کی شان پڑھے وہ شان کیا تھی کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ وہ سفارش بھی کرنے والی ہوگی اور ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فجال یا ربی فجال امتی اس کو میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے میرے محبوب کی امت یہ میرے محبوب کی امت ہے پھر آگے وہ فرماتے میں دیکھا کہ یہ پانچ نمازیں بہت تفصیلی یہ روایت ہے پانچ نمازیں ادا کریں گے امت کے جو گمراہ ہوں گے ان کی سرکو بھی کریں گے مختلف ان کے فضائل یہ بھلائی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے پھر فرماتے ہیں یدخل الجننت منہم یدخل الجننت منہم سبعین الفاں بغیر حساب ستر ہزار ان میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ پھر عرض کریں کہ یا اللہ فجال امت اس کو میری امت بنا لے تو اللہ تعالی نے فرمنا فرمایا حتی تمنا موسیٰ روایت میں الفاظ ہے حتی تمنا موسیٰ علیہ السلام این یکونہ من کہ یا اللہ پھر مجھے اس امت کا حصہ بنا دے اور یہ نوے پارے میں موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ربی موسیٰ علیہ السلام کہہ اللہ تعالی کے قریم اللہ ہے رب سے کلام کرنے کا شرف ملا ہے لیکن یہ اس امت کی شان بیان ہو رہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا تجھے جو ہم نے منصب دیا وہ بہت ہونچا ہے تجھے رسالت بھی دی ہے تجھے کلام بھی دیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ امت ہے تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں اچھا حضرت مختصر وقت رہے گے ہمارے پاس میں ایک آخری سوال آپ ارز کروں گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی انوکھی شان جو صرف اسی امت کے نصیب میں آئی ہے اس سے پہلے کسی امت کے حق میں نہیں آئی اس میں ارشاد فرمائیے گا انوکھی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ سبحان اللہ ساری نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کی نعمتیں تھی اور آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو بھی نعمتیں نازل ہوتی رہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتلایا یہ سب سے بڑی اور عظیم نعمت تھی کہ حضور دیا اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا اور ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا یہ سب سے بڑی شان ہے کہ یہ کسی کو نہیں مئسن اور احسان بھی جتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجا ضرور میں نے اپنا محبوب بھیجا یہ میرا احسان ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ حضرت بہت خوبصورت بہت حسین انداز میں دل نشی انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی شانیں عطا فرمائی ہے پہلے امت اگر کوئی گناہ کرتی تھی ان کا چہرہ بگڑ جایا کرتا تھا کیا کیا ان کے ساتھ ہو جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت عطا فرمائی ہمیں حضور کی امت میں شامل فرمایا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھے گا اپنے اہل و ایال اپنے رشتہ دار اپنے پروسیوں کا خیال رکھے گا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ